مرزا مجھر جانے جانا کے سوال و زواب کا مطالعہ کریں گے سب سے پہلے ہم لیتے ہیں سوال نمبر ایک مصنف نے مرزا مجھر جانے جانا کے نام و نصب کے بارے میں کیا اجہار کیا ہے تو جواب ہے اس کا مرزا مجھر جانے جانا کے والد بادشاہ عالمگیر کے دربار میں صاحب منصب تھے ان کا نصب والد کی طرف سے ہنفہ رحمت اللہ علیہ سے ملتا ہے جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے اور ماں بیجاپور کے شریف گھرانے سے تھی دادی اسد خان وزیر عالمگیر کی خال ازاد بہن تھی پر دادا سے اکبر بادشاہ کی بیٹی منصوب ہوئی تھی ان رشتوں سے تیموری خاندان کے نواسے تھے گیارہ رمجان گیارہ سو گیارہ ہزری بروز زمہ کالا باغ علاقہ مولوہ میں پیدا ہوئے آئین سلطنت تھا کہ عمراء کے یہاں اولاد پیدا ہوں تو حضور میں ارج کریں بادشاہ خود نام رکھیں یا پیش کیے ہوئے ناموں میں سے پسند کریں عالمگیر نے کہا کہ بیٹا باپ کی جان ہوتا ہے باپ مرجا جان ہے اس کا نام ہم نے جانے جانا رکھا اور والد نے ان کا نام شمش الدین رکھا مگر عالمگیری نام کے آگے نہیں چمک سکا نیکس سوال ہے محمد حسین آزاد نے مرجا مجھر جانے جانا کے شخشیت کے کن پہلوں کو اجاگر کیا ہے تو جواب ہے اس کا مجھر جانے جانا کے والد ان کی سولہ برس کی عمر ہونے پر انتقال کر دے مشتخاخ کو بزرگوں کے گوشہ دامن میں باندھیا تیس برس کی عمر تک مدرسوں اور خانقاہوں میں جھاڑو دی جو دن بحار زندگی کے فول ہوتے ہیں ان دنوں کو بزرگوں کے روزوں پر چڑھا دیا اس دور میں تصوف کے خیالات عبر کی طرح ہندوستان پر چھائے ہوئے تھے نظر کمال یہاں نظر کمال سے پہلے قطعہ آتا ہے قطعہ نظر کمال شائری کے خزار ہاں مسلمان بلکہ ہندو بھی ان کے مرید تھے مرجا صاحب کی تحصیل علمی عالمانہ نہ تھی مگر علم حدیث کو باعصول پڑھا تھا ہنفی مذہب کے ساتھ نقشوندی طریقے کے پابند تھے نقش سوال ہے مرجا مجہر کا نام جانے جانا کس نے رکھا اور کیوں تو جواب ہے اس کا بادشاہ عالمگیر نے آپ کا نام رکھا کیونکہ بیٹا باپ کی جان ہوتا ہے اور والد مرجا جان ہے اس لیے جانے جانا نام رکھا گیا سوال نمبر چار ہے مرجا جانے جانا بے ڈھنگی بات کو پسند نہ کرتے تھے اس بیان کی دلیل میں کوئی مثال پیش کیجئے تو جواب ہے جس چار پائی میں کان ہو اس پر بیٹھا نہ جاتا تھا گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوتے تھے ایک دن دلی دروازے کے پاس ہواداری میں سوار ہو کر سوار چلے جا رہے تھے راہ میں ایک بنیے کی چار پائی پر نظر پڑی وہیں ٹھہر گئے اور جب تک اس کا کان نہ نکلوا دیا آگے نہ بڑے نیک سوال ہے سوال نمبر پانچ کہ مرجا مجہر جانے جانا پر چند جملے لکھئے اور ان کے انتقال کا واقعہ اپنے الفاظ میں لکھئے جواب ہیں مرجا احکام شریعت کو سچ دل سے ادا کرتے تھے اور طریقہ و اعتوار اور عدب و عداب آپ کے نہائی سنجیدہ اور برجستہ تھے کہ جو شخص ان کی صحابت میں بیٹھتا تھا ہوشیار ہو کر بیٹھتا تھا لطافت مزاز اور سلامتی تباہ کی شکلیں گواہ ہیں کہ وہ بے اسلوب حالت کو دیکھ نہ سکتے تھے آپ کا ایک شاگرد اصلاحہ کے لیے اپنے اشعار لے کر آیا آپ نے کہا کہ اصلاحہ کے حوش و حواظ کسے ہیں اب عالم کچھ اور ہیں اس وقت ایک شیر خیال میں آیا اسی کو تبرک اور اسی کو اصلاحہ سمجھ لو وہ شیر تھا کہ لوگ کہتے ہیں مر گیا مظہر فی الحقیقت گھر گیا مظہر ساتھوی محرم کی رات کے وقت ایک شخص مٹھائی کی ٹوکری لے کر آیا اور آواز لگائی کہ میں مرید ہوں اور نظر لے کر آیا ہوں آپ نے دروازہ کھولا تو اس شخص نے دو نالی بندوق سے گولی داگی اور چلا گیا گولی آپ کے سینے کے پار ہوئی تین روز بعد انتقال ہو گیا موسیقی 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 موسیقی